اسلام علیکم پاکستان پروپٹی لیڈرز ایک خاموشی نظر آ رہی ہے مارکٹ میں کوئی ایسے بوم نہیں ہے کوئی تیزی نہیں ہے کوئی افرا تفریر نہیں نظر آ رہی آج موسم بھی بہت اچھا ہے بہریٹ آن میں اور میں آپ کو ایک ڈرائیو لیں آپ میرے ساتھ بلکہ میں خود آج نکلاؤ می انجنا ایونی کے اوپر ایٹس گوڈ کہ آپ بہریٹ آن کا یہ انوائرمنٹ بھی دیکھتے چلے جائیں گے اور ساتھ ساتھ ہماری یہ گپ شپ بھی ہوگی جو کرنٹ مارکٹ سیٹویشن کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں کہ ریل سٹیٹ مارکٹ میں ابھی کیا ٹرنڈز ہیں کس طرف چیزیں چل رہی ہیں اور کیا ہونے جا رہے ہیں سب سے پہلے میں بات شروع کر لیتا ہوں کہ نیو یئر کے ٹائم کے فوراں بعد یعنی ابھی جنوری دو ہزار بائیس ہے ابھی جو خاموشی آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے یا اس کی وجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ٹیکس کی بات چل رہی تھی کہ ٹیکس پولیسیز ٹیکس رولز آنڈ ریگولیشنز کیا ہیں کیسے آگے بات چلے گی اور لوگ شاید اس وجہ سے خوف زیادہ تھے بینک میں پیسہ بھی آپ کو پتا ہے کہ جب یئر اینڈ ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ بینکس میں پیسہ رہے بعد میں ہم نکالیں گے ٹرانزیکشنز بعد میں کریں گے کچھ اس طرح کی صورتحال بھی تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیکس پولیسیز ہیں وہ بھی ابھی شاید لوگ کلیر نہیں ابھی کر پائے اپنے مائنڈ کو کہ جو ٹیکس پولیسیز ہیں وہ کس طرف جا رہی ہیں اور کس طرف ہوں گی ابھی ایک تو ٹیکس پولیسیز اور پھر انٹی منی لانڈرنگ جو ایف پی آر کے انڈر فیڈل بورڈ آف ریوینیو اور انکم ٹیکس کے انڈر جو انٹی منی لانڈرنگ کی بات ہو رہی ہے کہ ایک لیسنس بنے گا ریگول سیٹ ایجنٹس کو اس میں کیا رول پلے کرنا ہے اور لوگ ٹرانزیکشنز کیسے کریں گے تو یہ مختلف چیزیں سامنے آ رہی ہیں تو اس کے بارے میں جب تک ہمارے کسٹومرز اور ہم خود جب تک ایجوگیٹ نہیں ہو جاتے ہیں ہم لوگ کانفیڈنس سے ڈیلز نہیں کر سکیں گے ان ساری چیزوں کے بارے میں میری اپنی ریسرچ بھی جاری ہے اور کچھ ایکسپرٹس کو میں نے انوائٹ کیا ہے فردر ویڈیوز میں آپ دیکھیں گے ہم ان سے کچھ سوالات کریں گے میں خود بھی اپنا کانسپٹ کلیر کروں گا اور انشاءاللہ ان چیزوں کو دیکھیں گے ابھی جو تیزی ہے وہ چھوٹے سائز کے پلوٹس میں ہے بہریہ گرینز میں انسٹالمنٹ پلان پہ اور پرائیوٹ پروجیکٹس جہاں چل رہے ہیں ساری جہاں جہاں یہ ابھی تیزی نظر آ رہی ہے آپ کو یا جہاں ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں وہ بہریہ گرینز کے پلوٹس ہیں چھوٹے سائز کی پراؤپٹی ہے چھوٹے سائز کی پراؤپٹی میں لوگ ملٹیپل فائلز یا پراؤٹس پرچیز کریں گے جن کا بھی واضح طور پر سوالفیسیڈ ڈیویلیپنٹ سٹیٹس کلیر نہیں ہے جہاں پہ ابھی ان پراؤپسیز نہ چیز ہیں تو لوگ اپنی انویسمنٹ کو اس طرف لے کے جائیں گے انسٹالمنٹ پلان پہ جائیں گے جو پرائیوٹ بریڈرز کے ساتھ ہیں یا بہریہ ٹاؤن کے ساتھ ہیں دونوں صورتوں میں اس کو کلیر کریں گے تو لہٰذا یہی اکلمندیہ بھی بڑے جو ٹرانزیکشنز ہیں یہ بڑے انویسٹرز ہیں وہ بھی خاموشی اختیار کیے ہیں کہ ان دنوں میں بڑی ٹرانزیکشنز کرنا خطرے سے خالی نہیں ہے شاید یا اس طرح سے اس کو ٹرانسپیرنٹ وے میں شو کرنا یا یہ چیزیں کرنا ابھی ان دنوں میں یہ چیزیں تھوڑا سا آپ کو پروبلمیٹک سٹویشن میں لے کے جائیں گے تو ابھی انڈ یوزر کے طور پر جو لوگ اپنا گھر مکان دکان یہ چیزیں لینا چاہ رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے وہ چلیں گے اس میں منی ٹریل بتانی پڑے گی آپ کو کہ آپ کے پاس یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے جس کے وضعہ آپ ایک پروپٹی پرچیز کر رہے ہیں یعنی منی ٹریل سورس آف انکم اور ٹرانزیکشن وغیرہ کو پروپر کانٹریکٹ میں شو کرنا پڑے گا آپ کا ایجنٹ بھی اس میں ریپورٹ کرے گا کہ اس میں کس طرح سے یہ چیزیں چل رہے ہیں بیریہ ٹاؤن میں ابھی کمرشل ایکٹیوٹی اور پرائیوٹ پروجیکٹس کا زور و شور تھا کانٹریکشن ریولوشن آ چکا ہے کانٹریکشن بڑے اچھے پیس میں چل رہی ہے تو لہٰذا اس میں سب سے بہتر چیز یہ تھی کہ پرائیوٹ بیلڈر جو آغاز کر چکے ہیں کافی پروجیکٹس کا تو ان پروجیکٹس کو لے کے یہ لوگ چلیں اور چیزوں کو دیکھیں تاکہ فردر جو اپارٹمنٹس کے بکنگ شاپس کی یا دیگر چیزوں کے بکنگ ہے وہ ہمارے پاس آتی رہے اور اس میں ہمارے کسٹمر بھی سیو ہیں اور ہمارے انویسٹرز بھی بیلڈرز بھی یہ سب لوگ ڈھنگ سے ڈیل کر سکیں گے یا اس میں اپنی انویسٹمنٹ کو سیف اور سیکیور کنسیڈر کر سکیں ایک چیز میں ابھی بتاتا چلوں جو ابھی کی مارکٹ ہے اس میں پلوٹس کی ٹرانزیکشن تھوڑی رک گئی ہے کیونکہ پلوٹس میں آپ کو دو تین چیزیں ہیں بیریہ ٹاؤن میں جو بھی مارکٹ تھوڑی سلو گئی ہے یا رک گئی ہے اس کی ون بے ون بے ریزنز بتا دوں پہلی تو یہ ٹیکس کے معاملات کلیر نہیں تھے لوگ پروپر ایجوگیٹ نہیں ہیں اس چیز کے بارے میں اور نمبر دو چیز جو ہے اس کے بارے میں یہ چیز بتاتا چلوں کہ اس میں لوگ جو ٹرانزیکشنز کر رہے ہیں اس میں زیادہ نمبر اف پلوٹس اگر پروچیز کر رہے ہیں لوگ اس کے اوپر پہ گھر بھی بنانے پڑیں گے کسٹکشن فیس سے گزرنا پڑے گا کیونکہ بیریہ ٹاؤن یہ جازت دیتا ہے کہ تین سال کا ٹائم فریم آپ کو دیتے ہیں کہ تین سال میں آفٹر تھری ایرز آپ کے اوپر نون یوٹلیزیشن چارجز آپ کے اوپر لاغو ہوں گے تو اس طرح سے پلوٹس کی انویسمنٹ اچھی انویسمنٹ ہے لیکن یہ کہ لانگر رن میں اگر آپ کا سکشن نہیں کرتے تو پھر آپ کو کچھ نہ کچھ چارجز بھی کرنے پڑیں گے جو نون یوٹلیزیشن بھی شکل میں آپ کے اوپر لاغو ہوں گے اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے پلوٹس کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں تو لوگ ایسی ریڈی بیلڈ پروپٹی کی طرف آنا چاہتے ہیں جو آج بھی آپ کو بہتر پروفٹ بھی دیں اور فیوچر میں رینٹل ریٹرن بھی آپ کو دیتی چلی جائے تو خیر یہ چیزیں ہمارے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ فردر کچھ بائنگ انویسمنٹ کے حوالے سے کچھ سپیسیفک ایریاز ہیں جو ہم ریکمنٹ کرنے جا رہے ہیں اس کے بارے بھی بات کریں گے فردر ویڈیوز میں ہمیں فالو کرتے رہیے گا thank you so much